بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو خوش آمدید کہتا ہوں جس میں ہم سورة البقرہ کی آخری آیت پڑھیں گے گرامر میں اسلمہ کے وزن پر تین افعال کی مشک کریں گے اور کچھ نکات بھی دیکھیں گے اس سبق کے ختم پر ہم ایک سو تریسی الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ جو قرآن میں سنتالیس ہزار بار سے زیادہ آئے ہیں ہم لیتے ہیں سورة بقرہ کی آخری آیت یاد رہے کہ سورة بقرہ کی آخری دو آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس میں ہم کو کئی اہم باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور آپ دیکھیں گے مزید فیس میں بھی کافی ہیں آج کے سبق میں لا یکلفو نہیں تکلیف دیتا اللہ یعنی اللہ نفسا کسی کو کسی نفس کو کسی جان کو اللہ یعنی مگر یہ بھی آپ جانتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان سب پر عمل ہو سکتا ہے چاہے وہ سردی میں فجر کی نماز ہو یا انفاق کا حکوم ہو وغیرہ اسی طرح جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچا جا سکتا ہے جیسے سود بے پردگی وغیرہ اللہ تعالی نے ہم کو مجبوری کی حالت میں کئی سہولتیں بھی دی ہیں جیسے سفر میں قصر کرنا بیماری میں کھڑے ہو کر نماز کے بجائے بیٹھ کر پڑنا ہے لیٹ کر پڑنا وغیرہ وضو نہ کر سکیں تو تیموم کر لینا تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو تیرے سارے احکام پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے دل میں کسی بھی حکم کے بارے میں تھوڑی سی بھی ناراضی نہ ہو ترجمہ کیجئے لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر یا اس کے خلاف جو اس نے کمایا لہا یعنی اس کے لیے ہا کون ہے یہاں پر نفس ہے نفس مونس ہے مونس ہونے کے لیے اسے لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا کسب حلال اردو کا لفظ ہے ہوا کسبہ ہیا کسبت نفس مونس ہے تو کسبت اس نے کمایا وَعَلَيْهَا اور اس کے خلاف مَكْتَسَبَت جو اس نے کمایا اکتساب یہ بھی کمانا ہے اکتسابہ ہوا اکتسابہ ہی اکتسابہ اس نے کمایا ایک دلچسپ بات یہ ہے یا ایک اہم نکتہ یہاں پر یہ ہے کسابہ اور اکتسابہ دونوں کا مطلب بھی کمایا ہے لیکن دونوں میں لطیف فرق ہے مزید فی میں یا افعال میں جتنے زیادہ حروف ہوتے ہیں اس نے ہی اس میں زیادہ کوشش کا یعنی امپلیکیشن ہے یعنی کسابہ نیکی کے لیے کسابہ ہے تو نیکی کا معنی فطرت کے قریب ہے اور آسان ہے برائی کا معنی اکتسابہ یعنی اس میں کوشش ہے اپنے نفس کو کہ خلاف فطرت کے خلاف انسان کو لڑنا پڑتا ہے الا ہے کہ انسان کی فطرت ہی خراب ہو چکی ہو وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَت یعنی اس پر یا اس کے خلاف جو اس نے کمایا یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نہ کسی کی رشتداری یا دنیا میں اس کی لیڈری یا پیسہ کام آئے گا اگر اچھے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا برے کام کریں گے تو نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا اسی لیے کسی کے بہکائے میں یا غلط صحبت میں آ کر غلط کام کرنا بے وقوفی ہوگی اور ساتھی ساتھ کسی کے ڈر سے یا جھجک سے یا شرم سے ہم کو کوئی نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بالکل کام آنے والے نہیں تو ترجمہ کیجئے لَهَا مَا كَسَبَتْ اس کے لیے جو اس نے کمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اور اس پر جو اس نے کمایا رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّسِنَا اَوْ اَخْطَقْنَا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں رَبَّنَا اے ہمارے رب لَا تُعَاخِذْنَا آخَذَ يُعَاخِذُ آخِذ اور آخذہ سے معاخذہ اردو کا معاخذہ اور لَا تُعَاخِذْ لَا تُعَاخِذْ مَتْ پَکَرْ نَا پَکَرْ نَا ہمیں لَا تُعَاخِذْنَا نَا پَکَرْ ہمیں اِن نَسِنَا ان کا مطلب اگر نَسِنَا ہم بھول جائیں نسیہ وہ بھول گیا نسیہ نسو نسیتا نسیتن نسیتن نسینا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او یا اخطعنا ہم چوکیں اخطع یخطعو اسی سے اخطعنا ہم چوکیں یعنی یہ دعا کرتے وقت جو مختلف ہم کام کر رہے ہیں اس کو ذہن میں لانے کوش کیجئے مثلا نیت میں اخلاص ہو قرآن کا سمجھ نہ ہو نمازیں پڑھنا دیگر عبادت اخلاق معاملات پڑھائیں کمائیں دین کی دعوت دین کے اجتماعی احکام پر عمل وغیرہ کی کوشش ان سب کاموں میں ہم سے بھول چوک یا کمی رہ سکتی ہے ہمارا کام پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا اس لئے ہم کو یہ دعا پوری آجزی کے حساس کے ساتھ کرنا چاہیے ساتھی ساتھ یاد رکھیے اپنے دوستوں ساتھیوں رشداروں سے بھی بھول چک ہو سکتی ہے وہ سب انسان ہیں اس لئے ان کو معاف کرنے نظر انداز کرنے کی عادت ڈالی ہے تاکہ اللہ تعالی ہم کو معاف کرے ترجمہ کیجئے ربنا لا تُعاخدنا نہ پکڑ ہمیں اِن نسینا اگر ہم گو جائیں او اخطعنا یا ہم چوکیں ربنا ولا تحمل علینا عصران کما حملتہو على الذین من قبلنا اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسے تُو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اور نہ ڈال ہم پر لا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر عصران بوجھ عصران بوجھ اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ کما جیسے ہم نے اس سے پہلے سیکھا کما صلیتا کما بارکتا یعنی جیسے حملتہو حملتہو تُو نے حملہ حملہ حملتا حملتہو تُو نے ڈالا عَلَى الَّذِينَ اُن پر جو حملتہو تُو نے ڈالا اس کو عَلَى الَّذِينَ اُن پر جو مِن قَبْلِنَا ہم سے پہلے مِن یعنی سے قبل پہلے نا ہم قبلنا ہم مِن قبلنا ہم سے پہلے مِن قبلنا ہم سے پہلے جیسے تُو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے مطلب کیا ہے مثلا بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ہفتے کے دن تجارت کرنا اور شکار کرنا حرام قرار دیا گیا اور اسی طرح کے حکام جن پر عمل کرنا بڑی آزمائش ہو اے اللہ ایسے حکام ہم کو نہ دے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ اس دعا سے کیجئے کہ وہ خود ہم کو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے اس کے بعد بھی ہم دعا نہ کریں تو کتنی بے وقفی ہوگی ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر اسرن بوجھ کما حملتہو جیسے تُو نے ڈالا علاللہ دینا پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا جو نہیں طاقت ہم کو اس کی یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا لا تحمل حمل اٹھوایا یحمل حمل اور لا تحمل نہ اٹھوا ہم سے نہ لاد ہم پر ما لا طاقت جو نہیں طاقت لنا ہم کو بھی اس کی جو نہیں طاقت ہم کو اس کی یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے یعنی ایسی سختی میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں جیسے مال کی تنگی مجبوری محکومی بیماری لوگوں کی طرف سے تکلیف وغیرہ اور ایسی آزمائش میں بھی نہ ڈال جو ہم کو پیسلا دے یعنی ایسا مال یا قوت یا لوگوں کا ساتھ نہ دے جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جائے ربنا ربنا کی یہ تقرار ہم کو بتا رہی ہیں کہ ہم کو دعا کس طرح کرنی چاہیے ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور ہم سے اٹھوا ما لا طاقت لنا بھی جو نہیں طاقت ہم کو اس کی اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا جو نہیں طاقت ہم کو اس کی یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم کر وعفو عنا اور عفا یعنی درگزر کیا یعفو عفو اس کو واہ سے ملائیں گے تو وعفو اور درگزر کر عنا ہم سے وغفر لنا اور بخش دے ہم کو ورحمنا اور ہم پر رحم کر یعنی تین چیزیں ایک ساتھ مانگی گئی ہیں جس کی ایک گناہگار بندے کو سخ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مثلا سو کام کرنے کو کہا تو ہم نے اس میں سے شاید دس بھی نہ کیے ہوں تو اے اللہ وعفو عنا ان کو طاہیوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے کئی چویزوں سے رکنے کو کہا تھا مگر وہ گناہ کر کے آئے تو اے اللہ ان کی مغفرت کر دے وغفر لنا ان کو ڈھاک دے چھپا دے اوپر کی دو چیزیں قبول ہو جائیں تو اب بندے کے پاس جنت میں جانے قابل بنانے کے لئے نیکیاں بالکل کافی نہیں اس لئے ورحمنا یاد رکھئے جنت اپنی نیکیوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی مختصر یہ کہ جو کیا نہیں اس کے لئے وعفو عنا جو کیا مگر غلط کیا اس پر وغفر لنا اور جو صحیح کیا بالکل کافی نہیں اس پر ورحمنا ترجمہ کیجئے وعفو عنا اور درگزر کر ہم سے اور درگزر کر ہم سے پھر سے وعفو عنا اور درگزر کر ہم سے وغفر لنا اور بخش دے ہمیں ورحمنا اور ہم پر رہ کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین تو ہمارا آقا ہے پس مدد کر ہماری قوم پر کافروں کی یعنی کافروں کی قوم پر انتا تو مولانا مولا یعنی آقا مولانا تو ہمارا آقا ہے فانصرنا فع یعنی پس انصر مدد کر فع اور انصر ملائیں گے تو فانصر ہو جائے گا نا ہماری فانصرنا پس مدد کر ہماری علی القوم قوم پر الكافرین کافروں کی کافروں کی قوم پر مدد کر ہماری یعنی ان کے خلاف ہماری مدد کر مولا کے معنی ہے مالک آقا بگڑی بنانے والا مددگار یعنی اے اللہ انہیت پر قائم رہنا اور مخالفتوں سے گزرنا سلامتی کے ساتھ مددگار 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 مدددگار مندگار مختلف جو مزید فی کے نمونے ہیں یا اوزان ہیں اس پر مختلف نمبر آپ دیکھ رہے ہیں مثلا سبحہ کے وزن پر پندرہ سو اسی الفاظ ہیں قرآن کریم میں اور سب سے زیادہ وہ اسلمہ کے وزن پر ہیں ساڑھے چار ہزار تقریبا اسی اسلمہ کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پچھلی بار بھی ہم نے کچھ افعال دیکھے اسلمہ کے آج ہم تین اور افعال دیکھیں گے جیسے انزلہ ہے یہ اور ارسلہ ہے اور اضلہ ہے تو انزلہ شروع کرتے ہیں یاد رکھئے نزلہ اترا انزلہ اتارا یہ مزید فی ہے اتارا والا انزلہ وہ اردو میں اترا میں تے کے بعد علیف لگائیں گے تو اتارا ہو جائے گا تو نزلہ میں نزلہ سے پہلے حمزہ لگائیں گے تو یہ اتارا ہو جائے گا انزلہ اس نے اتارا نزلہ اترا انزلہ اتارا اب یہ حمزہ کو ہم لے کے چلیں گے مختلف فارمز میں ترجمہ کیجئے انزلہ اس نے اتارا انزلو انزلتا انزلتم انزلتو انزلنا یونزلو وہ اتارتا ہے یاد رکھئے یہ سب سے اہم چینج ہے اسلمہ سے یوسلمو ہوتا ہے یوسلمو نہیں ہوتا انزلہ سے یونزلو نہیں ہوتا یونزلو ہوتا ہے ترجمہ کیجئے یونزلو وہ اتارتا ہے تنزلو آپ اتارتے ہیں تنزلو نا آپ سب اتارتے ہیں انزلو میں اتارتا ہوں ننزلو ہم اتارتے ہیں انزل اتار انزلو لا تنزل لا تنزلو منزل اتارنے والا یاد رکھئے اسلمہ سے مسلم اسلمہ سے مسلم مسلم کو بھولنا نہیں ہے اور مسلم اسلمہ سے ہے اسی طرح انزلہ سے منزل منزل یعنی اتارنے والا منزل جسے اتارا گیا انزل اتارنا ہوا انزلہ ہیا انزلت ہوا یونزلو ہیا تنزلو وہ اتارتی ہے میرے بعد عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے یہ مختلف قسمیں یا مختلف سیغے قرآن میں تقریباً دو سبار آئے ہیں تو پولی بتوجو کسا انزلہ انزلو انزلتا انزلتم انزلتو انزلنا انزلتو انزلنا انزل انزل ہوا انزلہ ہیا انزلت ہوا یونزلو ہیا تنزلو آپ اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں پریکٹس خوب اچھی طرح اس کی کیجئے اور پھر سے یاد رکھئے نزلہ کا مطلب اترا نزلہ ینزلو نزل جبکہ انزلہ یعنی اتارا انزلہ یونزلو انزل دوسرا لفظ ہے ارسلہ دوسرا فعل ہے ارسلہ ارسلہ یعنی اس نے بھیجا رسول جو بھیجا گیا ارسال بھیجنا اور یہ قرآن میں تقریبا دیڑ سو بار آیا ہے اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ ترجمہ کیجئے ارسلہ اس نے بھیجا ارسلو ان صد نے بھیجا ارسلتا آپ نے بھیجا ارسلتو آپ صد نے بھیجا ارسلتو میں نے بھیجا ارسلنا ہم نے بھیجا یرسلو وہ بھیجتا ہے یرسلونا ترسلو آپ بھیجتے ہیں ترسلو نہ آپ سب بھیجتے ہیں ارسلو نرسلو ہم بھیجتے ہیں ارسل بھیج ارسلو بھیجو لا ترسل مت بھیجو مرسل بھیجنے والا مرسل جسے بھیجا گیا ارسال بھیجنا ہوا ارسلہ ہیا ارسلت ہوا یرسلو ہیا ترسلو میرے بعد عربی میں دہرائی ہے سوچتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں مانوں پر غور کرتے ہیں ارسلتا ارسلتوں ارسلتو ارسلنا يرسلو يرسلونا ترسلو ترسلونا ترسلو نرسلو ارسل ارسلو لا ترسل لا ترسلو مرسل مرسل ارسال ہوا ارسلہ ہیا ارسلت ہوا یرسلو ہیا نیکسٹ حرف ہے جو ورب ہے وہ ہے اضلہ اس نے گمراہ کیا اضلہ اس نے گمراہ کیا یاد رکھئے ضلہ مطلب گمراہ ہوا ضلہ یضلو ضلالہ ضلہ گمراہ ہوا یضلو گمراہ ہوتا ہے ضلالہ گمراہ ہونا اضلہ گمراہ کیا یضلو گمراہ کرتا ہے اضلال گمراہ کرنا تو یہ ایسے ہی ہے جیسا یاد رکھئے اس وزن پر ارسلہ اسلامہ افعالہ اس وزن پر جو افعال آتے ہیں اس میں اور سلاسی یعنی تین لیٹر والے میں یہ دلچسپ تعلق ہوتا ہے بہت سارے افعال میں ہر ایک میں ہونا ضروری نہیں ہے جیسے اسلامہ ہیں تو سلیمہ اسلامہ تعلق واضح نہیں ہے لیکن خرجہ نکلا اخرجہ نکالا خرجہ نکلا خرجہ یخرجو خروج جبکہ اخرجہ نکالا یخرجو اخراج ٹھیک ہے تو اسی طرح دلہ بھٹک گیا ادلہ بھٹک گیا دلہ بھٹک گیا یضلو دلالہ جبکہ ادلہ یضلو یضلہ اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا نزلہ اترا انزلہ اترا نزلہ ینزلو نزول جبکہ انزلہ ینزلو انزل ترجمہ دلالہ اس نے گمراہ کیا ادلہ اس نے گمراہ کیا ادلو ادللتا آپ نے گمراہ کیا ادللتا میں نے گمراہ کیا ادللنا ہم نے گمراہ کیا یضلو وہ گمراہ کرتا ہے سب گمراہ کرتے ہیں مدل جس کو گمراہ کیا گیا اور اضلال گمراہ کرنا اس عورت نے گمراہ کیا وہ گمراہ کرتی ہے یہاں پر بہت کیرفل رہنے کی ضرورت ہے ینزل اترتا ہے یخرج نکلتا ہے یخرج نکالتا ہے تو یا اور یوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اور یہ پیسی وائس نہیں ہے یاد رکھئے یخرجو یضلو ینزلو یشرکو اس کا پیسی وائس بنے گا ینزلو یدلو یشرکو یخرجو یہ پیسی وائس ہے ٹھیک ہے عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے یدلو یدلو زمینہ اضلل اضللو لا تضللو مضل مضل اضلال و اضللت و اضللت و اضللو اب ہم لکھتے ہیں ایک نکت غور فکر اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم انہا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلو ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو بے شک اس کے پہلے مخاطب عرب تھے لیکن کیا ہم غیر عرب ملکل ایکسکیوزڈ ہیں ہم کو جو ہے ایک بہانہ مل گیا ہے کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن وہ عربی زبان میں ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی کتاب تو عربی زبان میں تھی ہم کیسے سمجھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے انگریزی سیکھی یا دوسری زبانیں سیکھی اس میں خوب اچھے ماہر بن گئے کیوں اس لیے کہ اس سے دنیا کا فائدہ وابستہ تھا وہاں پر دنیا تھی پیسہ تھا عربی کیوں نے سیکھی اس لیے کہ وہاں پر کچھ پیسہ یہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم نے دوسری زبانیں سیکھی وہاں پر دنیا کا فائدہ تھا عربی نے اسی کی وہاں پر تمہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اور وہ تو نیتوں کو جانتا ہے تو پھر کیا جواب دیں گے یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تو ہم غیر عرب اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ قرآن کوئی ہائیروگلیفکس یا کوئی ایک ایسی زبان میں نہیں ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی عربی زندہ زبان ہے اس کو پڑھ لو سمجھو سیکھ لو بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم غیر عربوں کے لئے انشاءاللہ دو ایکسٹرا انعامات ہیں دو ایکسٹرا ثواب کے کام ہیں جو شاید عربوں کو نہ ملیں مثلا اگر میں ہوا وہ ہم وہ ثواب یا قل کہو ہوا وہ اللہ احد ایک ہے اگر یہ الفاظ مانے سیکھتا ہوں تو انشاءاللہ مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا جبکہ عرب تو پیدائی قل بولتے ہوئے ہوا ہے پیدائی ہوا ہم بولتے ہوا ہے اس کے لئے تو زبان ہے اس کی لیکن ہم جو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ایکسٹرا ثواب ہے یہ اپرشنیٹی یہ موقع ہے ہم کو جو شاید عربوں کو نہیں ہے ایکسٹرا ثواب کامانے کا اور دوسرا ایکسٹرا ثواب کامانے کا وہ یہ ہے کہ اسی چھوٹی تعلیم کو بنیادی تعلیم کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں ان کو پڑھا سکتے ہیں ایک عرب کو آپ کیا پڑھائیں گے تو یہ بھی ہم کو ایکسٹرا اپرشنیٹی ہے انشاءاللہ اس کا ایکسٹرا ثواب ہم کو من سکتا ہے تو اس کو چھوڑیے مت کوئی بہانہ شیطان کا قبول مت کیجئے بسم اللہ کیجئے الحمدللہ ہم نے ایک سو تیرسی الفاظ سیکھ لی اب تک جو قرآن کریم میں سنتالیس ہزار بار سے زیادہ آتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ سلسلے کو ہمیشہ مرتے دم تک جاری رکھنے کی توفیق دے یعنی ہم ہمیشہ قرآن کے سٹوڈنٹ بنے رہے ہیں موسیقی